ہیلو ایبریون بیلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم بنانے والے ہیں یہ ڈیزائنر لٹکن اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس طریقے کا لٹکن آج گل ٹرینڈ میں چل رہا ہے اور یہ لٹکن جب آپ لہنگا اور اپنے کرتی یا بلاوز میں لگائیں گے تو اس کا لکھ اور بھی اچھے سے بن کر آئے گا یہ لٹکن آپ اپنے لہنگے میں بلاوز میں اور کرتی میں لگا سکتے ہیں اسے بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے ہم اس لٹکن کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس لٹکن کو بنانے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اور دسمنٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے بیل بیٹ کا فیبرک لیا ہوا ہے اور یہ سٹریشبل ہوتا ہے اس سے جو ہم لٹکن بنانے والے اس کو بنانے میں بہت ہی آسانی سوٹ بنے گا یہاں پر میں نے فیبرک کے اس طریقے سے پیسز کٹ کر لیا اور اس پر ہم نے جتنے انچز کے پیسز کو کٹ کر آیا یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے فیبرک کے پیسز کو کٹ کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے انچز کا ہم نے فیبرک کٹ کیا ہے سب کے سامنے ہم نے اتنے انچز کا لکھ دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی فیبرک کو کٹ کر لینا ہے سب سے پہلے جو ہم نے پیسز کو کٹ کیا ہے ان سارے پیسز کو ہٹا دیں گے اور سنگل پیس ایک لے لیں گے اور اس پر اس طریقے سے ہمیں رکھ لینا ہے اور یہاں پر میں نے کوٹن لیا ہوا ہے اب اس کے اندر ہمیں اس طرح کیسے کوٹن کو رکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کے سے ہمیں کوٹن کو رکھنا ہے اور چارہ سائٹ سے پکڑ لینا ہے اچھے سے گول کر لیں اس کو ہم اس طریقے سے پکڑ لیں گا اور یہاں پر ہم نے اسے بان دینا ہے اس طریقے سے ہم نے اسے لپیڈ کر گھول کر کر باندھ دینا ہے یہ ہمیں ٹائٹلی باندھنا ہے تاکہ یہ کھولے نہیں اور اچھا سی گھول شیپ میں ہی اس طریقے سے باندھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے ٹائٹلی کر کے باندھ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اکشرا کپڑوں کو کٹ کر دیں گے یہ جو ہمارا اکشرا کپڑا ہے اسے ہم کٹ کر دیں گے اس طریقے سے یہاں پر میں نے اسے کٹ کر لیا اور یہ ہمارا ایک گول شیپ بن کر تیار ہو گیا اسی طریقے سے ہم نے فیبریک کے سارے پیسز کو گول کر لینا ہے اسی طریقے سے ہم نے فیبریک کے سارے پیسز کو گول شیپ میں بنا لینا ہے اس طریقے سے اور جو ہم نے اسے بانتے ہیں اسے ہم نے تائٹ کر کے باننا ہم نے اسے بنا لیا ہے اسی طریقے سے ہم نے سارے پیسز کو گول شیپ میں بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہاں پر سارے پیسز کو گول شیپ میں بنا لیا ہے سب سے پہلے بیڑے سائزز کو یہاں پر ہم نے بنایا ہے اس کے بعد ہم جو چھوٹے پیسز کٹ کیے تھے اسے اس طریقے سے ہم نے بنا لینا ہے چھوٹے پیسز کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے بنا لیا ہے یہ ہمارے چھوٹے پیسز اور یہ ہمارے بڑے پھر اس سے چھوٹے پھر اس سے چھوٹے اب ہم کیا کریں یہاں پر اس طریقے کے لاشز کو لیں گے اور یہ لاشز ہم 6 انچ کار لیں گے اور یہاں پر ہم نے یہ کچھ بیٹس بھی لیا ہے سب سے پہلا ہم اسے 6 انچ پر یہاں پر دیکھیں 6 انچ پر اسے ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اسے ہم اس طریقے سے فول کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سوئل لیں گے اور اسے فول کر لیں گے اس طریقے سے اور یہاں پر سے ہم جوائنٹ کر دیں گے بیچ میں یہ جوائنٹ ہم اچھے سے بند کریں گے تاکہ یہ اوپن نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اسے ٹائٹلی بند کر دیا ہے اور یہ اوپن نہیں ہوگا اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسے ہم نے ٹائٹلی بند کر دیا ہے اور یہ اوپن نہیں ہوگا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کے سائٹ سائٹ میں ہلکا ہلکا ہم اس کے اندر اس طریقے سے دھاگے کو فسائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہاں پر ہلکا دھاگے کو چاروں سائیڈ میں فسار لینا ہے راؤنڈ شیپ کر کے یہ دیکھیں اس طریقے سامنے سے پورے میں سیٹے چلے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے سلنے کے بعد ہم دھاگے کو کھیچیں گے اور اسے چھوٹا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا پھول کی آکار میں ایک شیپ بن جائے گا اب دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہمارے دھاگے کو کھیچ لینا ہے اور اس پھول کی شیپ میں بنا لینا اس کے بعد جو ہم نے اسے بنایا تو اس کو اس کے اندر اس طریقے سے رکھیں گے اور فسار دیں گے یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے اس کے اندر اس طریقے سے ہمارے سے فسارتے چلے جائیں گے اور اس میں بیٹس لگاتے جائیں گے یہ دونوں ہمیں ایک ساتھ میں کریں گے بیٹس اور اس لیس کو ٹیچ کریں گے تاکہ وہ اچھے سے ہمارا بیٹ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اسے لگاتے چلے جانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے فنیسنگ کے ساتھ ازم ٹائٹ لی لگاتے چلے جانا ہے پورے میں ایک بیٹس لینا ہے اس کے بعد پھر ہمیں اس کو لیس میں لگانا ہے ایسے ہی پورے میں ہم لگاتے چلے جائیں گے سیم ازم فنیسنگ کے ساتھ ہی لگانا ہے میں تو ہمارا لگتا ہے اچھا بن کر تیار نہیں ہوئے گا تو یہاں پر ہم نے اس طریقے سے بیٹس کو لگانا سٹائٹ کر دیا ہے آپ نے بھی اسی طریقے سے بیٹس کو اور لیس کو ایک ساتھ میں اٹیچ کرنا ہے یہاں پر میں نے پورے بیٹس کو اس کے اندر اٹیچ کر لیا ہے تھوڑی تھوڑی دور پر اور یہ ایک در فنیسنگ کے ساتھ میں نے اٹیچ کیا اسی طریقے سے آپ نے بھی اسے اٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پانچوں میں اٹیچ کر لیا بٹھ ہمیں جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گول سرکل والے اس میں ہم اٹیچ نہیں کریں گے ہمیں صرف ان پانچوں میں ہی اسے بیٹس کو اٹیچ کرنا ہے چلی ہم اتنا لٹکن بناتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے پھر سے دھاگے کو لینا ہے اور اس لٹکن کے اندر اس طریقے سے فسا دینا ہے سب سے پہلے ہم نے بڑے شیپ میں بنایا تو اسے لیں گے پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے والے شیپ کو لیں گے اسی طریقے سے ہم نے سارے ہی جو ہم نے گول سرکل میں بنایا اسی راؤن میں لیں گے سارے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے بڑا والا لگایا ہے اس کے بعد ہم نے اس سے چھوٹا والا اب اس سے چھوٹا لگائیں گے اسی طریقے سے ہم نے ان پانچوں کو لگا لینا ہے اس کے بعد جو ہم نے چھوٹے چھوٹے گول سرکل والے بنائے ہیں انہیں ہم لگائیں گے یہ بننے کے بعد بہت ہی سندر لگتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے یہاں پر ہم نے ان پانچوں کو لگا لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے ان پانچوں کو جوائنٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پر سب سے پہلے ہم دو بیٹس لگائیں گے یہ دیکھیں ان پانچوں کو لگانے کے بعد ان میں ہم سب سے پہلے دو بیٹس ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پہلے دو بیٹس ڈال لیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہ راؤنٹ شیب میں جو ہم نے بنایا ہے اسے لینا ہے اب اس کے بعد پھر ہم دو بیٹس ڈالیں گے اس طریقے سے ہم انہیں بنا لیں گے پہلے ہم دو بیٹس لگائیں گے اس کے بعد ہم اسے لگائیں گے پھر دو بیٹس لگائیں گے پھر اسے ہم لگائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے انہیں پوری کو لگا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا بننے کے بعد کتنا ہی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر ہم نے اپنے سارے ڈیزائن کو اندر جوائنٹ کر دیا ہے اب اس کو ہم یہاں پر بہت سارے بیٹس کو اس کے اندر دالیں گے اس طریقے سے ہم نے بہت سارے بیٹس کو دال لینا ہے اس کے بعد اسے ہم پھر سے اس کے اندر دالیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے ہم نے اسے واپس دال دینا ہے اور یہاں پر اسے ہمیں تھوڑا سا گانٹ لگا دینا ہے اس طریقے سے ہم نے ایک دم اچھے سے ٹائٹ لی گانٹ لگا دینا تاکہ یہ کھولے نہیں اب ہم اسے کٹ کر دیں گے یہاں پر ہمارا لٹکن بن کر تیار ہے یہاں پر ہمارا دیزائنر لٹکن بن کر تیار آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ بنانے میں کتنا ایزی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ہیلتھ فل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کیلئے بائی اللہ حافظ